السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل پیش کریں گے قاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سلح ودیبیہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے ابتدا میں والدین سے اسلام کو پوشیدہ یعنی چھکا کر رکھا اور فتح مکہ میں اسلام کا اظہار کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سفید اور قد لمبا تھا سر اور داڑی کی بال سفید تھے اللہ رب العزت نے آپ کو حسن سورت سے نوازا تھا حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ تو عرب کے کسرہ یعنی بادشاہ کا ایک نام ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسراری رشتہ دار تھے آپ کی ہمشیرہ ام الممینین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی زوجہ مطارا تھی اس لحاظ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہوئے اس کے علاوہ آپ کو قادب وحی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے آپ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک الفاظ میں دعا فرمائی اللہم علم معاویت الكتاب والحساب وقی العظاب مسرد احمد جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو ستائیس یا اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا دے اور برے عذاب سے ان کو محفوظ رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور سخاوت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمُعَاوِيَةُ بِنْ عَبِيْ سُفِيَانَ اَحْلَمُ أُمَّتِ وَأَجْوَدُهَا معاویہ بن عبی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ حلیم اور سخی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے پاس تشریف لائے حضرت امیر معاویہ کا اثر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا آپ ان کی جوئیں دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم معاویہ کو چاہتی ہو تو انہوں نے عرص کیا کیوں نہ چاہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ کا رسول بھی معاویہ کو چاہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا محمد معاویہ سے کام لیجئے کیونکہ یہ وہ خدا کی کتاب پر امین ہیں حضرت عبدالرحمن ابن ابی عمیرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مجعلہ حادی مہدیہ وحادی بھی جام ترمیزی جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چوبیس اے اللہ معاویہ کو راہ دکھانے والا ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لشکر کے مبتولین اور حضرت معاویہ کے مبتولین دونوں جنتی ہیں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا ابو عبدالرحمن حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز عبدالابن مبارک رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ گبار جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک کے سرات میں چلی گئی وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے البدایہ والنہایہ جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو اٹھالیس